آج تو مزا ہی آگیا اسلام علیکم فرینز اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج ہم اپنا دوسرا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں بلوگ کچھ اس طرح ہے کہ آج ہم اپنی گاڑی دلوائیں گے اور اس کا آئل بھی چینج کروائیں گے اور گاڑی بھی فل واش ہوئے گی چلیں آپ ویڈیو کو انجوئی کریں اند تک ضرور دیکھنا اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی 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 ہم کسی اور کار واش سنٹر سے کروائے ہیں جانت اللہ کے فضل کرم سے گاڑی کا آئل چینج ہو گیا ہے ابھی میں جا رہا ہوں کار واش کی طرف انشاءاللہ پھر میں ادھر ویڈیو کنٹینیو کروں گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس کو ضرور انڈ تک دیکھیں اور اگر ہو سکے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گا کہ سامنے کار واش ہے ہم ادھر جائیں گے اور فل واش کریں گے کار کو کافی رش لگا ہوا ہے اندر ہم پہنچ گئے ہیں کار واش پہ یہاں کافی رش لگا ہوا ہے تھوڑی در میں اپنا نمبر آ جائے گا آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں گاڑیاں کس طرح واش ہوتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے اپنا نمبر آ گیا ہے اب یہ گاڑی لکل رہی ہے اس کے بعد میں اپنی گاڑی دالوں گا کار واش کے لیے یہ ہے اپنی گاڑی کا یہ جو لڑکا سامنے کھڑا ہوا ہے یہ مجھے سگنل دے رہا ہے کہ گاڑیاں گاڑی کس طرح پارک کرنی ہے کیونکہ نیچے جو سٹینڈ لگا ہوا ہے اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے ابھی لڑکا گاڑی کا انجن صاف کر رہا ہے فل واش میں انجن ضرور صاف ہوتا ہے ابھی انجن صاف کرنے کے بعد پھر گاڑی کا باقی حصہ دولے گا موسیقی 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 کاری کا باقی حصہ دولنا شروع ہو گیا آپ دیکھ لیں ابھی یہ کاری کا بھی نیچے سے دول رہی ہے کاری ابھی گاڑی کی باڑی واش ہنا سٹارٹ ہوگی ہے لڑکا واش کر رہا ہے ساتھ ساتھ رن بھی ساپ کر رہا ہے اب گاڑی ہاف چیک پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو زیادہ جھکنا نہیں پرتا رہے ہیں وغیرہ ساپ کرنے کے لئے تو یہ اچھی بات ہے کہ لڑکے نے اپنے آپ کو سیف رکھ کے کیا ہوئے لڑکے نے ماسک بھی پینایا ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باڑی بھی ساف کر رہا ہے اور ابھی تھوڑی در میں وہ رم بھی ساف کر رہا ہے میرے دیکھیں رم بھی ساف کر رہا ہے موسیقی فائنلی گاڑی کا باقی حصہ دھنے شروع ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ کاری کی ویکیوم پریمیں اندر سے اور باہر سے کپل سے ساکھ ہوئے گی موسیقی جی ہاں گاڑی دھل گئی ہے اب صرف باقی ہے اندر کاری کے ویکیوم اور باہر سے پوری صفائی اب ہمارا نمبر آ گیا ہے موسیقی 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 پہ آرہا ہے یہ ہے کارڈ زون اب باقی میں آپ کو اندر میں اندر لے کے جاؤں گا اور اندر بہت ساری چیزوں کے بارے میں انفرمیشن ہے آج تو مزا ہی آگیا آج تو کچھ ایسا ہے ایک بڑا رش اور اپر سے بہت اچھا موسم چلے میں آپ کو ٹرک کے بارے میں کچھ پتاتا ہوں اب میں جس سائٹ پہ جا رہا ہوں یہ ہے اس کو کہتے ہیں مین سویٹ یہ ٹریک کا وہ حصہ ہے اس کو کہتے ہیں بیک سویٹ بیک سویٹ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ یاس کا سب سے بڑا اور فاسٹ ٹریک کا حصہ ہے یہاں تکریبن گاڑیاں پلس 300 پلس سویٹ کرتی ہے جو جو آپ کی رائٹ سیٹ پہ بیلدنگ نظر آرہی ہے یہ ہے ایچ کیو یہ ہے یاس مینا سیٹ کرٹ کا ہیٹ کوارٹر ہے موسیقی 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 فرنس اب ہم جس ٹرن پہ پہنچنے لگے ہیں وہ ہے ٹرن نمبر ایٹ اس ٹرن کے خاصیت یہ ہے کہ گاڑی کی سپیڈ تقریباً 300 پلس ہوتی ہے اور وہ یہاں آکے بریکنگ کرتی ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں رائر سائیڈ میں گرانڈ سٹین بھی ہے اس گرانڈ سٹین کا نام ہے ویسٹ گرانڈ سٹین اور اس گرانڈ سٹین پر لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں کیونکہ بالکل ہی سامنے اس کی سکرینز بھی ہے اور یہاں گاڑیاں آکے سلو بھی ہوتی ہیں ڈاجہ میں رہی ہمین lanç کو پہنشے ہرے ہیں ٹرن نومر آن ایسے سے ہوں ٹرن نوم hack 21 पہ جائیں گے ٹرن سنٹوں کے سلو بند ہوگی ہے اور یہ کہ ہمkh� میں رہی ہیں یہ سر کو بھی ہمGAN ایسا ہے کہ ہم کلین الہوڈ سٹ devote proportion ہوتی ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہیں گے کہ یہ ساری گریٹس بنی ہی ہیں اور گریٹس کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور بلکل ہی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹ کینٹری بھی ہے اب فیلحال تو اس پہ کام ڈاؤن سٹارٹ ہے کہ اب سائیکلن کا کتنا سیشن باقی ہے اس کے بلکل رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراجس بنے میں اب میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ سارے گراجس بنے میں یہاں آپ فرمولا ون کی گاڑیاں آکے اپنے ٹائر چینج کرتی ہیں اور وہ بلکل سامنے آپ کو شمس ٹاور نظر آرہا ہے یہ پورا ٹاور جو ہے گیر سولار سسٹم سے چلتا ہے پرینڈز اب ہم پہنچے لگے ہیں ٹرن نمبر ون پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹرن نمبر ون پہ پہ پہنچ گئے ہیں اب یہ ٹرن ایسا ہے کہ یہاں سے سب کاریوں کو لیفٹ جانا ہے اور لیفٹ جاتے ہی آپ پہنچیں گے ٹرن نمبر ٹو پہ ٹرن نمبر ٹو آپ پہل ہے جی اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے آج کا سیکلنگ کا سیشن کمپلیٹ ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ایکسپیرنس پسند آیا ہوئے گا اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے میں گھر پہ پہنچ گیا ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کا ولوگ آپ کو پسند آئے گا میرا چینل ضرور سبکرائب کریں اور اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی سوال ہے آپ ضرور پوچھیں انشاءاللہ میں اس کا جواب جلدہ چل دوں گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تو بیل آئیکن دبائیں گے تو نیکس ویڈیو کا نوٹفیکشن آئے گا